تو روکنی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا راگگری کے لئے سمیں نکالا اور اس انٹریو سیریز میں جو ہم کلاکاروں سے ملاقات کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا لوگ ڈاؤن کے سمیں وہ سلسلہ اب آپ کے ساتھ آگے بڑھے گا تو ایک روایت رہی ہے انٹریو کی کہ ہم شروعات کرتے ہیں خوبصورت نوٹ سے کوشش کرتے ہیں کہ بھگوان کی بات کریں کچھ بھجن کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ کوئی بھجن سنائیں اور اس کے بعد ہم لوگ باتچیت کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں ضرور thank you very much میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے راگگری کے اس سیریز میں invite کر رہا اور بالکل ایک بھجن سے شروع کرتے ہیں اپنے سکھ سیوئی جگ فاندھوں اپنے سکھ سیوئی جگ فاندھوں کو کا ہو کو نائی اپنے مہمانوں سے وہ بہت پاپولر اور بہت سنے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے کچھ ایک نئی چیز سنائی سنگیت کے جو بیچ کیونکہ جمشید پور سے آپ آتی ہیں فیملی میں میوزک تھا یا میوزک آیا کہاں سے یہ جو شاک تھا یا یہ جو میوزک کی بھاشا میں کہیں میوزک کا کیوڑا لگا کہاں سے سر فیملی میں بلکل بھی نہیں تھا میوزک لیکن جیسا کہ آپ نے خود ہی اس سیشن کی شروعات کی بھکتی سے بھگوان کی وندنا سے تو میں سمجھتی ہوں کہ میوزک عشور کی دین ہوتی ہے جنہیں وراثت میں ملتی ہے ان کا اور بھی سو بھاگیا ہے اور جیسے میں میوزک فیملی کو بلونگ نہیں کرتی لیکن کہیں نہ کہیں یہ عاشرواد ہے ایک گفت ہے تو شروعات تو وہاں سے ہی ہو گئی آپ سمجھئے کہ یونیورس نے سب سے پہلے جو ہے وہ گفت میوزک کا جو گفت ہے وہ ایک وردان مجھے ملا ایسا میں سمجھتی ہوں اس کے بعد جو ہمارے بھگوان روپی جو ماتا پتا ہوتے ہیں کیونکہ انہی کے بدولت ہم اس یونیورس میں آتے ہیں تو ان کا بہت بڑا یوگدان رہا مجھے میوزک کے طرف میرا رجان پیدا کرنے کے لیے گاتیں تو وہ نہیں تھے لیکن کہیں نہ کہیں وہ ضرور سنکار رہے ہوں گے اور ایک آئیڈنٹیفائی کرنا کہ بچے میں شاید تھوڑی کلا ہے اور ایک بینگولی تو بینگولی پریواروں میں تھوڑا سا آرٹ اور کلچر کی طرف ان کا رجان تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو بچپن سے ہی تھوڑا سا درائیں ہو گئی پینٹنگ ہو گئی ڈانس ہو گیا میوزک ہو گیا ان سب چیزوں کی طرف مجھے تھوڑا شروع سے ہی انہوں نے پروچساہید کیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس میں ایک دھونکی لگ گئی پھر اس کو لے کے فالو کیا ایسے میں نے کتھک بھی سیکھا تھا جب میں چھوٹی تھی تھوڑا بہت درائیں پینٹنگ بھی میں کر لیتی ہوں تو تھوڑی بہت لکھنے کی بھی مجھے اچھا رہتی ہے تو میں لکھتی بھی ہوں لیکن لکھک نہیں کہہ سکتی یا اپنے آپ کو نہ ہی پینٹر کہہ سکتی ہو نہ یہ ساری تھوڑی بہت چیزیں کرتی ہوں پر میوزک کی طرف پہلے ایک ڈسپلین کریٹ ہوا پھر وہ ڈسپلین اس لیے کیونکہ جمشید پور میں ایک بہت اچھے گروہ ہوتے تھے شری چندرکانت آپ نے جی جو میرے پہلے گروہ جن سے میں نے دس سال تعلیم لی ان کے وہاں جا کے میں نے سنگیت کو ایک ڈسپلین کی طرح دیکھا کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی سات اٹھ سال کی تھی اور جب میں نے ان سے سیکھنا شروع کیا اور اتنا انہوں نے مجھے پربھاویت کیا اپنی سنگیت سے کہ مجھے سمجھ میں آنے لگ گیا کہ یہ جو چیز ہے وہ it's not child's play یہ بڑی سیریس چیز ہے اور اس میں بہت شردہ بہت ڈیڈیکیشن بہت ڈسپلین چاہیے اس کلا کو نکھارنے کے لیے تو وہ مجھے وہاں جا کے پتا چلی یہ بات اور وہ شروع ہوئی ایک ڈسپلینری طریقے سے اور آکرشن مجھے ہوا اس کا آلماسٹ مجھے سات اٹھ سال لگ گئے اس کے طرف ایک کہتے ہیں کہ سمجھ میں آنے لگا کہ اس کے بنا تو میرا کوئی استعتوہ ہی نہیں یہ فیلنگ آنے میں بھی بہت وقت لگ گیا مجھے لگتا ہے سات اٹھ سال تو لگ گیا اس فیلنگ کو سمجھنے کے لیے اس کے پہلے تک میں کہتے ہیں کہ ایک ندی کے ستروت کی طرف بہتی جا رہی تھی اس کے ساتھ مزا آ رہا تھا مجھے اور جمشید میں بہت اچھے سکولز ہیں بہت اچھی ہلدی کامپیٹشن ہوا کر دے تھے تو وہاں پر میں پارٹسیپیٹ وگرہ کیا کرتی تھی اور پرائزز بھی خوب جیتے تو وہ ایک بچپنا ساتھ تھا کہ ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے کچھ مزا بھی آ رہا ہے تھوڑا کچھ سا بھی مل رہا ہے لوگ بھا 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 بھی کر رہے ہیں ساری چیزیں ہوتی رہی تو ان سب چیزوں سے موٹیویٹ ہوتی رہی لیکن آخر میں آکے پتا چلا کہ نہیں یہ تو جیون ہے وہ محسوس ہوتے ہوتے وقت لگا مجھے شاید میں سولہ سترہ سال کی ہوں گی تب مجھے لگا کہ نہیں یہ کرتے رہنا ہے مجھے اور کیا کروں گی وہ نہیں پتا لیکن میوزک تو کر رہا ہے ایسا لگتا تھا مجھے میں ایک چیز یہ بھی سمجھنا چاہوں گا آپ جمشید پور سے آتی ہیں میں بھی الہاباد سے ہوں اور اگر ہم چھوٹے شہروں میں جب یہ بچے میوزک سیکھتے ہیں یا ڈانس سیکھتے ہیں یا آرٹ سیکھتے ہیں تو بے شک اپنے پریوار والے شاید ہمیشہ ساتھ کھڑے ہو لیکن اڑوس پڑوس کی لوگ بہت ساری چیزیں آگے کہہ جاتے ہیں ڈانس سکھا کے کیا ہوگا گانا سکھا کے کیا ہوگا پینٹر بنانا ہے کیا گائک بناوگے کیا ڈانس کراؤگے کیا کیا کبھی آپ کی پیڑنٹس کے سامنے اس طرح کی سوال آئے نہیں جمشید پور اچھلی بہت پروگریسیو سٹی ہے حالانکہ اس وقت ساؤگیہر اب جھارکھن باٹ بکوز اٹھلی اٹھلی بہت ساتھ تاتا نگر کہتے ہیں اس کو سارے لوگ مہاں تاتا سیل میں ہی کام کرتے ہیں اور ان کے ہی بچے تو چھوٹا سا شہریں سبھی پرائے ایک دوسرے کو جانتے ہی تھے اور میں تو کہوں گے اچھا یہ بھی سیکھ رہی ہے میری بھی بیٹی بھی سیکھے گی یا میرا بیٹا بھی سیکھے گی ہاں بلکل مجھے لگتا ہے کی میں آپ کو کیا بتاؤ میرے گرو جی کے خود اچھا یہ بڑی بات ہے جمشید پور میں بلکل بلکل اچھا اسی سلسلے میں اگر ایک اور سوال بچپن سے جڑا ہوا پوچھا جائے ایک تو ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ سنگیت تو مجھے کرنا ہی ہے باقی سب کروں نہ کروں سنگیت تو کرنا ہی ہے یہ سمجھ کیا بہت جلدی آگئی آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلدی دیسائیٹ کر لیا تھا اور شاید یہ وجہ ہے جو سیکھا سنگیت اس میں ایک سنسیریٹی آئی اس میں ایک سمرپن کا بھاو آیا کیونکہ جلدی فیصلہ لے لیا تھا نہیں فیصلہ جلدی نہیں لیا تھا فیصلہ تو کافی لیٹ لیا کہ اب کچھ اور نہیں کریں گے کیونکہ جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت اکیڈمیکلی سٹرونگ فاملی سے آتا ہوں میرے پاپ پیتا جی ایٹ کے جی پی کے سٹوڈنٹ رہے سیبل انجینئر رہے ہیں میری ماتا جی پیچر تھی سکول کی فیزکس، کمیسٹری، ماتمیٹکس پڑھاتی تھی اور بہت سٹرکٹ میرے سٹاڈیز کا بھی جو کہتے ہیں کہ گھر میں بہت ہونا بچوں کو پڑھائی کرنی ہے اور ہم میڈل کلاس سروس بیکگراؤن سے آتے ہیں تو سنگیت کو آگے کریئر کرنا ہے یہ نہیں تھا honestly فاملی کے طرف سے بھی ایسا تھا کہ نہیں جیسے ہوتا ہے کہ پڑھائی لکھائی کریں گے نوکنی کریں گے سیٹل ہوں گے زندگی میں we must earn a living تو سنگیت کے دوارہ earn a living ہو سکتا ہے یہ شاید اتنا نہیں تھا کیونکہ سروس کلاس فاملیز میں کہاں ہوتا ہے بتائیے بہت کم ہو پاتا ہے اس طریقے کا کیونکہ اگر کریئرسٹیکل ہی دیکھی تو موسیقی ہے 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 لیکن گوئی بکٹو موسیقی ہے میری جو اس سے ایک انسیت جو ہو گئی نا سنگیت سے وہ پھر بھی میں کہوں گے یہ early نہیں تھا late ہی گوا 16-17 بہت لوگوں کو اب تو میں سوچتی ہوں کی 16-17 کی عمر میں لوگ چھا جاتے ہیں اب جیسا ماہول چل رہا ہے 17-18 سال کے عمر میں تو لوگ مطلب they have conquered the world kind of ہو گیا 21-22 میں people are celebrities today تو 16-17 میں مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ سنگیت میں شکشہ ڈسیپلی اس کے پرتی جیسا آپ نے کہا بہت اچھا شب آپ نے اس کیا سمرپن اور اس کے ساتھ ایک ہو جانا وہ میں جب میں 16-17 سال کی تھی اچھلی میں گروہ جی کے پاس تو سیکھی رہی تھی چندرکان جی کے پاس اس کے بعد میرا میری ملاقات ہوئی استاد دلشاد خان صاحب سے پروین جی کے حضم پروین سلطانہ جی سے اور استاد دلشاد خان صاحب سے دونوں سے ہی میری ملاقات ہوئی قسمات ہوئی میرے پتا جی کے بہت اچھے دوست کی وائف کے برادر ہیں دلشاد خان صاحب تو ان سے جب میری ملاقات ہوئی اور کچھ ماہول ایسا بنا کی انہوں نے میں نے بھی سیکھنے کی اچھا جتائی انہوں نے بھی سکھانے کا جو بیڑا ہے وہ دیا اس کے بعد جو میرا ایک ڈسپلن تو میں سمجھ ہی رہی تھی لیکن الٹرا ڈسپلن کہ یہ جیتوڑ محنت ہے یہ لوہے کے چنے ہیں یہ سنگیت کو کرنا آپ کا دریہ ہے ڈھوک کے جانا ہے وہ والی بات ہے تو وہ جو ایک ان سے جو ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے جس طریقے سے سنگیت کے طرف پھر سے ری انٹریڈیوز کیا تو مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ یہ تو ایک انفائنائٹ سپیس ہے یہ اس میں کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے یہ بات مجھے سولہ سترہ سال کی عمر میں سمجھ آئی اور تب میں نے یہ سوچ لیا کہ اور جو بھی کروں سنگیت تو ایک نیرانتر چلنے والا جیسے کی سانس ہے ویسی سنگیت جب تک آجی ون تو وہ میں نے تیہ کر لیا لیکن کریئر نہیں میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کریئر کروں گی اور اب بھی میں یہ نہیں سوچتی کہ میں اس میں کریئر کرتی اب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس میں بہر رہی اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ وہ یونیورسل میز ہے وہ اپنے آپ ہو رہی ہیں میں اس کے پیچھے کیونکہ آپ کچھ کریں نہیں سکتی یہ بھی ریالائزیشن یہ 20 سال آج میں 37 years old ہوں تو 20 years ہو گئے ہیں اس ریالائزیشن کو کہ میں اس کے بینہ جی نہیں سکتی ہوں اور مجھ یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ باقی جو چیزیں اس پہ آپ کا ویسے بھی control ہے نہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے یا وہ کمپوزر کے ساتھ کام کرنا ہے یا اس مجھے بیٹھنا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت دماغی بہت سیریبرل گول ہیں لیکن موسیق is way beyond that سیریبرل control تو وہ چیزیں اپنے آپ چل رہی ہیں میں جو کر رہی ہوں وہ ہے کہ اس چیز کو پکڑ کے رکھ جتنا میرے سے ہو سکے میں سوچی راتا کہ میں آپ کے گروہوں کے بارے میں جب بات کروں گا لیکن وہ آپ نے بتا دیا اس سوال میں کیا جو آپ انشتہ کی بات کر رہی ہیں کیا یہی بیچ بیچ بھی کیا اور بھی ایک بجے یہ تھی کی انڈیا as a country is still a place جہاں لوگ academics کو ہی ایک ستھائی روپ سے ایک کریئر رسٹکلی ایک فاؤنڈیشن مانتے ہیں باقی چیزیں آپ آپ کا passion level بہت ہے تو ہی آپ کریں کیونکہ باقی چیزوں کا ایک جو ایک سٹریم لائن ہوتا ہے وہ سٹریم لائن بنا ہوا نہیں ہے میری جنی سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہونے مال یا میری جنی کسی اور کی لئے رول بک نہیں بن سکتا لیکن اگر آپ academics کریں گے تو ایسے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے کہ یہ کروگے تو ایسا ہوگا اس institution سے پاس کروگے تو اتنے سارے companies وہاں آتے ہیں آپ کا یہ جو چیز ہے جس سکیوریٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ اس فیلد میں نہیں تو ہاں کچھ حد تک میں کہتے ہوں کہ میں آپ کے ایک کارکرم کی چرچہ اور اس کی یاد آپ سے ضرور پوچھوں گا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جو بھی سنگیت کی طرف روچی رکھنے وارے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ڈوور لین فیسٹیویل کی اہمیت ہے بھارتی شاستری سنگیت میں پرمپرہ ہے اس فیسٹیویل کی اور وہاں آپ نے کافی ینگ ایج میں پرفارم کیا تھا وہ اس پروگرام کے بارے میں کچھ بتائیں کیسی یاد ہیں اس کی کیا گایا تھا اس روز کچھ یاد ہو مینے پروگرام میں نہیں ایک پروز پروگرام کے تہت ہی ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے جو کی ایک نیشنل لیویل آل انڈیا کمپیٹیشن ہے اور اس میں میں سولہ سال کی عمر میں جی ہاں میں یانگ اس پارٹیسیپنٹ رہی اور میں ایک نیشنل میرے سال دو ہزار میں وہ بہت اچھا ایک پروگرام میں بہت بڑا آئی اوپنر تھا کیونکہ پہلی بار ایک نیشنل لیویل کے ایک پروگرام جیسی تھی کیونکہ ایک کلوز روم میں تھا جیس جیس کیا جا رہا تھا بلکل کلوز روم کے اندر پروگرام ترہ اٹیمٹ کرنا ہوتا اور مجھے آج بھی یاد ہے میں نے میاں کی توڑی وہاں سنایا تھا اور دس منٹ میں آپ کو اپنی کلوز کا پردرشن کرنا پڑتا ہے اور اس میں کئی سارے راؤنز ہوتے ہیں کچھ دو تین راؤنز ہوتے ہیں تو اس کو بار کرنے کے بعد 5 لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں for the national in سپیس کو میں نے ڈسکاور کیا اور میں یہ infinite بار بار یہ شب اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں آگے چل کے light music بھی کیا بولیووڈ میں بھی گایا مین سٹیم سنما میں بھی گایا تو وہ ایک الگ experience ہے اور خیال پیار کلاسکل جو کو میں پکڑ کے رکھنا چاہتی ہوں اور جو میرا دھروہ ہے جس وہ اس کا مجھے لگ گیا کہ یہ تو کچھ اور ہے آپ کی personality کے ان دونوں پہلوں پر بات کریں گے خیال پر بھی بات کریں گے آگے جا کر فلم سنگیت پر بھی بات کریں گے پلی بیک پر لیکن اب خیال پر ہی رہتے ہیں دو ور لین کی بات ہو گئی خیال گائی کی کو لے کر آپ کی جو پیار ہے آپ کا سمرپن ہے تو کوئی ایک شاستری راگ سنتے چلیں پھر آگے پڑھے انٹریو میں بلکل کیا سنا رہی ہیں آپ پی راگ بیہاگ میں سنا دیتی ہوں کچھ لٹو لجے سلجا جا بات ہے یہ تو مطلب راگ بیہاگ کے بارے میں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مطلب یہ جو آپ نے بتایا یہ پر بندش ہے حالانکہ بہت سے لوگوں نے اس بندش کے ساتھ ایکسپریمنٹ بھی کی ہیں لیکن ہے بہت خوبصورت بندش تو پہلے وہ سن لیتے ہیں لٹو لجے سلجا جا بالما لٹو لجے سلجا جا بالما ہاتھوں میں میں دل لگی ہے موری آدھوں میں مہند لگی ہے موری آدھوں میں میں دل لگی ہے موری لٹو لجے سن جا جا بالما ماتھ کی بندی یا بکھر گئی موری ماتھ کی بندی یا بکھر گئی موری اپنے ہاتھ لگا جا بالما اپنے ہاتھ لگا جا بالما لٹو لجے سن جا 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 لگ گئے لوگ پہچان لگے پھر اپنے کافی ورڈ ٹور بھی کی اس کے بات رکھ لئے کیونکہ اثیتیسیتی تی ہی نیست تو مجھے اس میں سے ایک بھی نہیں آتا تھا تو مجھے اس تینوں میں مجھے جو سب سے ٹھیک سے آتا تھا تو مجھے وہ اٹیپ کر لیا تو مجھے اس کے علاوہ بھی جو دوسری ایکسپیڈینسز تھے کہ ایک مطلب پٹر فلایز اندر سٹمک ہونا اس مومنٹ کے اندر چیزیں ہونا مجھے یاد ہے میں نے فائنلز ورلڈ سیریز جب میں جیتی تھی تو وہ دوبائی میں ہوا تھا تو بہت تھنڈ تھی وہاں پہ اوپن سٹیج تھا اور مجھے یاد ہے کہ جو کسٹیوم سے لڑکیوں کے وہ تھوڑے سے ایسے سلیو لیس اور یہ وہ تو میں نے بہت ملتے کی ڈریکٹر صاحب سے کہ پلیز مجھے سویٹر پہننے دیجئے اس کے نیچے تو میں نے اپنے تینوں اپسوڈز کے اپسوڈز میں اپنے سلوار کمیز کے نیچے ایک کالا سویٹر پہنا ہوئے تو وہ جو وہ میمریز جو ہے وہ اس میں بڑا ایک انوسنس تھا سر میں کیا بتا ہوا بہت انوسنس ہوتے تھے اس وقت چیزیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب سچ مچ ہو رہا ہو رہی ہیں وہ چیزیں اور اتنا اوکم میں چھے یاد ہے کہ میری ممی نے بولا تھا اتنا اوکھوڑ سا لگ رہا ہے اتنے خوصر تو تمہاری ڈریسز اور نیچے ایک کالا سویٹر پہن لیا تمہاری ڈریس کے مجھے میں نے کہا بہت ڈیٹیز وہ نیڈ اوک دا آور تھا ورنہ وہ کامتہ کامتہ ہی رہتی ہے میں وہاں سٹیج کے تو یہ سب چیزیں بہت یا یہ جو جو ججز رہے وہ ایک سے ایک دگچ کلاکار تھے ہمیں وہی آرہا تھا مجھے جہاں تک یاد ہے غلام علی صاحب تھے ججیب سنجی تھے میرے خیال سے اپا جی بھی تھی ایک آدھ اپیسوڈ میں گرجا جی گرجا دیوی جی ستارہ دیوی جی ابیدہ پروین جی مطلب سٹالورٹس جن کا سنگیت سن کے ہم آج بھی مطلب جن کو پرانام کرتے ہیں جن کے سامنے نتماستق ہوتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات راگگیری کے بارے میں بتاتا ہوں پھر اس سے جوڑا آپ سے سوال پوچھوں گا جب ہم نے راگگیری شروع کیا تھا میرا سپورٹس جرنلزم کا بیک گراؤنڈ ہے میرا سنگیت سے سیدھا کوئی رشتہ نہیں ہے نہ میں نے کبھی سنگیت سیکھا ہے لیکن مجھے شاستریہ سنگیت سننا پسند ہے مجھے افسوس تب ہوتا ہے یا کہہ لیں تھوڑی تکلیف تب ہوتی ہے جب آرٹسٹ اپنے کارٹ پہ لکھتے ہیں کہ آٹھ سال سے چھوٹے بچے کارکروموں میں نہ آئیں یا جب ایک آرٹس سٹیج پر جا کر یہ کہتا ہے کہ میں ستر سال سے یہ انسٹرومنٹ بجا رہا ہوں لیکن میں بجانا ابھی سیکھ ہی رہا ہوں یہ موڈسٹی ہو سکتی ہے اس کی اس کے علاوہ ایک جو ہوا ہے شاستریہ سنگیت کا کی سوچ سے شاستریہ سنگیت کا نقصان کر رہے ہیں اور اسی لئے جب راگگری دو ہزار چودہ میں ہم نے شروع کیا تو ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے بچے کو دودھ پلائیں لیکن اس دودھ میں اگر تھوڑا سا چوکلیٹ پاوڈر ڈال کے اس کا سواد بدل سکیں اس کا رنگ بدل سکیں تو ہم کیوں ایسا نہ کریں بچے کو چوکلیٹ پاوڈر نہیں پلا رہے لیکن ہم اس کا سواد بدل رہے ہیں کیا آپ اس سے سہمت ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو شاستریہ سنگیت ہے اگر اس کو ہمیں اور فرش کرنا ہے اور آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں تھوڑا سا اس کے پرتی polite ہونا ہوگا تھوڑا سا experimental ہونا ہوگا اور تھوڑا سا اس کو easy way میں سمجھانا ہوگا بچوں بلکل I am completely in agreement with you on this topic in fact دو باتیں let us start from the very beginning جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو ایک ہوا بنایا جاتا ہے یا اس شاستریہ سنگیت کو لے کر ایک ہمارے دماغ میں ایک بغنیس ہے ایک ایسا بغنیس ہے کہ لوگ اس سے در جاتے ہیں تو میں اس کو دو طریقے سے دیکھنا چاہتی ہوں اور دکھانا بھی چاہتی ہوں کہ ویسے تو کوئی بھی چیز کوئی بھی سبجیکت اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں اس کے ڈیپتھ میں جائیے گا تو وہ گریٹ ہی ہوتا ہے ایک بھولو it's not only about music آپ سپورٹ بیکگراؤن سے آتے ہیں آپ سپورٹ جنرلزم کرتے تھے تو سپورٹس کے اندر بھی وہ بات ہے کیونکہ وہ ایک سکل سے چھوڑا ہوا ہے اور سکل جہاں جیسے ہی آپ کو سکل پولیش کرنے کی بات آتی ہے تو انفیق ابھی اولیمپکس بھی چل رہے تو میں جب پیچھے جب وہ شروع ہو رہا تھا اور میں ایک آدھ انٹرویوز دیکھ رہی تھی تو کوئی بہت زیادہ الگ نہیں ہے سپورٹ کیونکہ ایسے بیگ سٹیج اولیمپکس اس کی جو بیگ سٹیج اس میں جو باتیں ہو رہی تھی وہ مجھے اپنے گروہوں کے باتوں سے کوئی الگ نہیں لگ سیم ٹو سیم وہی چیزیں کہہ رہے ہیں سکل ٹائمین پریکٹس فیری بیری ہائی لیول آف دیووشن فوکس اٹینشن یہ ہی ستو چیزیں اور اگر آپ دیکھیں گے صحیح معنی میں تو یہ چیز ہے تو بہت بڑی بہت بڑی چیز جو 99 پرتشت لوگ اپنی زندگی میں جو بھی فیلڈ میں وہ وہ نہیں کر پاتے ہیں اٹھ ہائیٹ لیول اسی لیے بھی i mean there is average and then there is excellence excellence is not something which is ordinary excellence is extraordinary let us accept so that is point number one تو صرف شاستری سنگیت نہیں اگر میں Bollywood یا mainstream cinema سنگیت کی بھی بات کرو اگر آپ کو excel کر نا اس بھی تو it is a tough game it is a lumpy race and it is not a momentary thing کہ ایک سال میں ہو جائے گا جی دو سال میں ہو جائے گا جی ہو گیا جی وہ ہو کبھی نہیں جاتا وہ ایک phase ہوتا ہے جب آپ اس کو heightened level پہ لے جاتے ہو پھر وہ excel کرتا ہے اور اس کے بعد ایک فیزیکل ڈپ آتا ہی ہے بکز everything that comes up goes ڈاؤ تو وہ ایک گراف بن گا یہ ہو گئی پوائنٹ نمبر دوسری جو بات آپ نے کہی اس سے میں سہمت ہوں کہ اس چیز کو ہمیں شروع سے ہی ہمیں یہ بتانے کی ہم اس کو شروع سے نہیں بتانے لگتے کی گرافیٹی کیا ہے اس کو ضرور نہیں بتانے کی ہم اس کو کیونکہ اس کو سمتلز ہمیں دکھ رہا ہے اس کو اگر کہہ بھی دیں گے کہ earth is round تو اس کو پہلے دن سمجھ نہیں آئے گا اور یہ بات میں کیونکہ میرے بچے کے سنگیت میں بھی گزر ہوگی کی وہ ہے تو بڑی بڑی چیز اس میں کوئی ڈاؤ نہیں لیکن جب ہم اس کی شروع کریں تو لیٹس میگ ایزی لیٹس میگ ایزی ستار from the fundamentals کیونکہ شاستری سنگیت ہے کہ سارے گامہ پڑھا نہیں اور شاستری سنگیت کی بات سنگیت آپ دنیا میں لے لیجی انہی بارا سوروں میں بھوم رہے اس کے باہر تو نہیں تیر بات کو چاہی نہیں تو فنڈمنٹلی تو آپ کو سمجھ نا ہی پڑے گا تو we can try and reinvent the processes کی کیسے ہم اس کو دے رہے اور کس طریقے سے ہم ان فیک اب تو اور بھی زیادہ برچول سپیس کے اندر آپ دیکھیں ایکو سسٹم کتنا چینج ہو جا رہا ہے جو پہلے کے زمانے کے لوگ سوچتے ہمارا ایکو سسٹم بھی چینج ہو چکا ہے تو what is our responsibility as people who have gone through this process میں بہت اچھے process میں سنگیت سیکھا جہاں میں اپنے گرو جی کے گھر جب جاتی تھی یمشید پور کی بات واپس کرتی ہوں ہفتے میں ایک ہی دن کا class ہوا کرتا تھا میرے سکتا ہے کہ ان سے پچاس سال پہلے ان کے گروہ نے یہ بھی option بھی نہ دیا ہو بڑا strictly بولا ہوگا کہ یہ ہی بیٹھو بلکل بہت سوڑے سوڑے پروگریسیو تھے تو انہوں نے بولا دیکھ لو اچھا لگتا ہے تو آج آیا کرو تو ون یو گف فریڈم تو پرسن مجھے لگتا ہے میرے گروہ جی بہت پروگریسیو تھے اور میرے سارے گروہ بہت 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 پروگریسیو رہے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا یہ سنگیت چھوٹا ہے یہ سنگیت بہت بڑا ہے نہیں سیون سٹانڈرڈ میں میں ہوتی تھی میرے کلاس کے بات گروہ جی چیترہ تارارا تارارا تو پوچھتے تھے کیوں کی نہیں کہ کیا لگ رہا ہے کونسے راگ میں ہو گئی تو یہ ان کا اتنے وہ playful تھے تو you have to make things more accessible یہ کسی بھی فیلد میں مجھے لگتا ہے لیکن at the same time گروہ ہمیشاہ یہی چاہتے ہیں کہ اس چیز کی سیریوسنس کو سمجھے کیونکہ یہ کلا ہے تو بہت فائن یہ فائن آٹ ہے دیکھیں اس آٹ کے پہلے فائن شبد بھی مہین تو جتنا مہین وہ ہوگا اور جتنا ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا ہے اس ڈیٹیل باریکی کو اگر آپ کو پہچان نہیں ہے تو جب جاتا ہوں راگگیری کی طرف سے سکولوں میں بچوں سے ہم نے ایٹو زیڈ کا پورا انسٹرومنٹ کے حساب سے بنایا ای فور اکارڈین بی فور بینجو سی فور کانگو ڈی فور ڈرام ای فور اس طرح سے کر پوری بک بنائی تھی چھوٹی سی بچوں کے لئے تاک کہ سب سے پہلے ہم بچے میں انکلکیٹ کر دیں اس کو آویر کر دیں اس کے بعد وہ سیکھ نا چاہتا ہے جان چاہتا ہے کم سے کم پتا ہونا چاہیے کہ بسم اللہ خان صاحب کون ہے ٹھیک ہے تو اس پر ہی ہم لوگ کام کرتے ہے بہت اچھی سوچ ہے بہت بہت دھنیوار اور اب چونکی ہم لوگ کلاسیکل میوزک سے اگلے سٹیج پہ جائیں گے اور آپ کے play back پر آئیں گے جس میں شاید اس کو fortunate کہ لیں unfortunate کہ لیں جو بھی کہنا چاہے لیکن جس سے زیادہ پہچان مل جاتی ہے جس سے زیادہ آپ کو لوگ جاننے لگتے تو اس سے پہلے ایک کوئی اور راگ شاستری راگ پر بات کر لیتے ہیں آپ سے سن لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے اس عصصے پر ضرور میں راگ یمن میں آپ کو بندش سناتی ہوں اور میں خود self compose بھی کرتی ہوں بندش میں نے اپنے گروہ جی سکھئے کیونکہ وہ میں ان کی بندش بہت دارتی ہوں وہ خود composer رہے بہت اچھے بہت امدہ composer رہے جگہ جگہ سے لوگ آئے اور ان سے بندش سکھنے آتے تھے الگ الگ جگہ سے جم شیطر میں رہتی تھی کبھی لکنوں سے روکیلا سے کبھی پون آسے لوگ بندش سکھنے کی لگ تھے وہ اتنے اچھے بندش کار تھے تو اب مجھ میں احساس میدا ہوئی ہے اور میں اس پہ تھوڑا کام کر رہی ہوں تو ہم اس ہی میں سکھو سکھو کائنا یکھیوں زینا دیکھو سیئی آرہ کائنا یکھیوں زینا دیکھو سیئی آرہ لائج سے لائل لائل ہو جاؤ جی کائنا یکھیوں زینا دیکھو آرہ کائنا یکھیوں زینا دیکھو آرہ کائنا یکھیوں زینا دیکھو آرہ آرہ کائنا یکھیوں زینا دیکھو کہنا اکھیوں جن دیکھو سیان جی کیا بات ہے رومترین دیکھئے بات سے ہی باتچیت نکلتی اور مجھے یہ تو پتا تھا کہ آپ بہت اچھا گاتی ہیں شاستری سنگیت اور فلمی میوزک دونوں کے ساتھ ساتھ لیکن کمپوز کرتی ہیں یہ اس انٹریو میں بھی پتا چلا اور اس کے لیے بھی آپ کو بدھائی کہ آپ اس دشاہ میں بھی کام کر رہی ہیں اور شب کام نہ ہے بھی خیر اب آتے ہیں اس سے پھر جو ایک شاستری سنگیت کا جو کلاکار ہے وہ کئی بار ایوالیڈ بھی کرنا چاہتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے گروہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ چھوٹا سنگیت ہے یا یہ فلم سنگیت جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے تو ظاہر ہے جب اس طرح کی تعلیم ملی تو آپ نے بھی پلی بیک میں کام کیا آپ نے بہت خوبصورت گانے گائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جس کی فرمائش آتی ہوگی ہے سب سے زیادہ جس گانے کو پہچان ملی رفو تھا وہ جی ہاں کیسے اس گانے کی کہانی کیا ہے کہانی تو اتنی انٹریسٹنگ ہے سر اس کی کہ میں کتنی بار بھی دور آؤں وہ اتنا ہی میراکیولس رہے گا میرے لیے زندگی پر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان سب چیزوں پر ہمارا اور خاص کر میرا تو بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ میرا رجان جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا شاستری سنگیت کی طرف بہت زیادہ تھا حالانکہ آفٹر بیننگ سارے گاما پا ایڈیٹ براؤڈوے شورز ایڈ سٹرہ وہاں جا کے اچھلی مجھے ایک ریلیزیشن ہوئی کہ یہ جو سنگیت ہے اچھا بہت ہے جیجمنٹ نہیں ہے اس میں کل it's brilliant there is a lot to learn also کیونکہ مائک کے پیچھے گانا اور مطلب سٹوڈیو کے اندر اور مائک کے پیچھے تائیو گانا یہ دونوں بہت الگ کلا ہے الگ چیز ہے بالکل یہ دونوں الگ فیلڈز ہیں شیطرہ الگ ٹھیک ہے تو کیونکہ اس سے بھی میرا اس سے بھی میرے ہوئی تو مجھے سمجھ میں بھی آنے لگی وہ چیز ہے لیکن in that whole system of برادوے شورز that i was doing مجھے ایک چیز لگی کی وہ لیمٹنگ تھا اس میں مجھے گروت نظر نہیں رہی اور مجھے نیرانتہ چلتی بھی چیز اچھی لگتی ہے جس میں continuity ہو جس میں every day you can be better than yesterday and خیال and شاستیر سنگیت gives you that platform for life so that's why i chose that over light music اور میں اچھلی یہ شب د بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں light کیونکہ light کچھ نہیں everything has its own gravitas اور یہ کیونکہ میں نے mainstream cinema میں بھی کانا گایا ہے اس بات کو میں بہت اچھی سے سمجھتا so coming back to the story of rafu کہ میرے ایک student تھے شانتنو گھتا جو مجھ سے کانا سیختے تھے اور he is the composer and writer of the song تو انہوں نے actually film میں ان کا ایک چھوڑا سا رول تھا اور خیر وہ تو بہت باعت میں آیا پہلے وہ میرے دو ہزار پندرہ میں میری اسپون سے ملاکات ہوئی وہ میرے as a student مجھے ملے اور he is a brilliant composer وہ مجھے کچھ دو تین مہینے میں پتا چل گئی بات جیسے ہوتا ہے کہ جیسے 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 کی پرامپرا میں کتنی الگ چیزیں ہو گئی ہیں میرے مجھے تھوڑے بڑے چار پانچ سال بڑے ہی ہیں لیکن دوستی ہو گئی ہماری اچھی دوستی ہو گئی کیونکہ musical exchanges جو ہوتے ہیں وہ مجھے کمپوزشنل کوالٹیز اور کمپوزشنل کیا تو میں نے اسے ہی کمپوزشنل کیا ہے تو آپ گائیں گی وہ تو مجھے آپ سے ہی ریفر کرتے تھے کیونکہ میں ان کی ٹیچر تھی تو میں نے کہا سنا ہوں پہلے تو میں نے ان کو بڑا جج کیا اچھا تم کمپوزر ہو اس طریقے بھی تو دو مہینے سے تم گانا سیکھ ہو کمپوزر کیسے بن جائے بیسی والی بات تو انہوں نے مجھے گانا سنایا and I was so zapped مجھے لگا اتنا خوبصورت کمپوز کرتے یہ کیا ہے یہ آمد ہے یہ تو سیکھی رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں میرا پاسٹ ہے میرے فادر کمپوزر تھی میرے دادہ کرتے ایسی without any motivation کوئی خریدنے نہیں بھالا کوئی سننے نہیں بھالا کوئی بیچھنے نہیں بھالا کوئی بھکوانے نہیں بھالا ہم شروع ہو گئے جیسی کی کام کرتے تو کیا وہ ہم نے دوران کیا ہم نے ابھی سوشیل میڈیا کے وجے سے انسٹرگرام میں ایک شوڑی سا snippet بھی ڈالا ایک گانا تھا اس کا تو اب وہ جو snippet ہے جس film میں وہ کام کر رہے تھے اس بھال small time actor also وہ چھوڑے موٹے roles کرتے ہیں ad films کرتے ہیں وغیرہ تو وہ ڈیریکٹر نے دیکھا اور کہا ڈیریکٹر نے یہ کیا ڈیریکٹر کرنے کے لئے کرتے ہو کی آئیو سیریوس about composition because I love this song it was not rough it was another song تو انہوں نے کہا سر آپ مجھے بریف دیجی میں کوششش کروں گا تو ڈیریکٹر ساب دیا کہ اسی کہانی ہے یہ marriage کی کہانی ہے جو تیرہ چودہ سال کی marriage ہے اور اس میں ups and downs بھی لیکن وہ بہت خوبصورت سا رشتہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری فلم کے اندر ایک original track وہ میرا پہلا گانا تھا اور وہ پہلا ہی گانا فلم فر عبور میں نومی گیا تو یہ اگر میریکل نہیں ہے تو کیا ہے ایسا میں سمجھتیم کیونکہ میری کبھی اتنی اچھا نہیں رہی کہ میں playback کروں یا گاہیں میں چھوٹے موٹے پروجیکس کیے لیکن جو آتے تھے وہ playback singing کا جو اپنا جنی ہے میری گاتی ہوں these are my strengths i'll come to the studio for an audition i have never gone through that process never in my life تو میرے لئے تو یہ کیا ہو گیا اس طریقے کا ایک سن لے وہ گانا بھی بالکل کیسے کیسے دھاؤں سے بنی ہے یہ دنیا کبھی دھوپ کبھی وادلوں کی رڑیا تونی سی ہے میں کی ہے رفو یہ دوریا تونی سی ہے میں نے کی ہے رفو یہ دوریا کیسے کیسے رابوں سے بنی ہے یہ دنیا کبھی روپ کبھی وادلوں کے لڑیا کچھ تونی سی ہے میں نے کی ہے رفو یہ دوریا کچھ تونی سی ہے میں نے کی ہے رفو یہ بات کر رہے تو ساس ناند مہ دیگی گاری is irrelevant to me because کی مہاری چھوڑی چھوڑوں سے کم ہے کہ اب تو سمیہ آگیا جب ہم کو کہنا چھوڑے چھوڑیوں سے کم ہے مطلب جو اس تیتی ہے وہ ایکسیسیبل کرنے کی ضرورت نہیں یہ چاند سورج ستاروں کی طرح یہ کبھی ختم نہیں ہو اور اس کے پارک تب بھی رہنگے آج بھی جو کبھی ہے چاند ستاروں کی بات کریں کریں گے وہ تو خوبصورت اس انٹریو کا انت اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتا کی جس دعوے سے آپ بات کہہ رہی ہیں کہ شاستری سنگیت سننے والے اس کے رسک اس کے پریمی اس کے جانکار تھے ہیں اور رہیں گے تو شاید راگگیری کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ان سب لوگوں کو جوڑے رکھ ہیں ان سب لوگوں کو بتاتے رہیں کی کی مہک ہے ہماری اس مٹی کی اور وہ مٹی کی مہک برقرار رہے رنکنی آپ باتچیت ہو تو شاید سنگیت کو لگے بہت 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 بہت